پتی پتنی کہ گنجائش ختم ہو جائے یہاں تک کہ پتی اگر یہ کہہ دے کہ میں پتنی کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا اور کسی بھی صورت میں وہ رکھنے کو تیار نہ ہو تو اس کنڈیشن میں مہیلہ کو سچاہیے کہ سب سے پہلے وہ نزدیک کے مہیلہ تھانے میں جائے یہاں پر ایک بات غور کرنے والی ہے کہ وہ اس چیز کے لیے مہیلہ تھانے میں جا کر کے ریپورٹ جو درج کرائے گی اس کے پاس دونوں آپشن ہیں وہ چاہے تو سسرال جہاں پر ہے اس کا وہاں کے تھانے میں بھی ریپورٹ کر سکت ہے چاہے تو وہ مائکے جا کر کے مائکے کے تھانے بھی ریپورٹ کر سکتی ہے باہرال اس کے پاس دونوں راستے کھلے ہیں اسی طرح کوٹ کیس کی جب باری آتی تو بھی اس کے پاس دونوں راستے کھلے ہیں وہ چاہے تو سسرال جہاں پر ہے وہاں کی ایریے کی لوکل آہ کوٹ میں آہ مقدمہ دائر کر سکتی چاہے تو اپنے مائکے والے کوٹ میں مقدمہ دائر کر سکتی ہے تو دوستو صاحب سے پہلے وہ مہیلہ تھانے میں جائے مہیلہ مہیلہ تھانے میں جانے کے بعد وہ وہا پر ریپورٹ درج کرائے چار سنٹھانوے اے یعنی دہج اتپیڑن کے لیے دہج اتپیڑن کے معاملے جرنلی پیسے لکھ لیے جاتے ہیں لیکن کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مہیلہ تھانے والے بات کو گھوماتے ہیں اور میٹر کو لکھتے نہیں ہے ایف آئی آر نہیں درج کرتے تو اس کنڈیشن میں کوٹ کا راستہ دوستو کھلا ہوا ہے وہ مہیلہ کوٹ جا کر کے بھی ایک مقدمہ چار سنٹھانوے اے کا ڈائرکٹ دائر کر سکتی ہے اس کے پاس دونوں آپشن ہیں یعنی کوٹ سے آرڈر کرا لے اور مہیلہ تھانے میں وہاں پر ایف آئی آر درج ہو جائے یا ڈائرک مہیلہ تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جائے باہرحال جب معاملہ ایف آئی آر کے طور پر چار سنٹھانوے اے کا یعنی دہج اتپیڑن کا درج ہو جاتا ہے تو پھر پتی کو گلائے جاتا ہے کہ آپ اپنی آگر کے بات رکھئے تو جہاں میں پتی پتیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ایسی اس کنڈیشن آ جائے تو کوٹ کیس اور کچھہری کی دوڑ دوب سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ معاملے کو سیٹلمنٹ کر لیں اور یہاں پر لڑکی پکش سیٹلمنٹ کی بات کس طریقے اس کرے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی اگر آپ پہلے چیز تو ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر بندہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے کہ میں اس عورت کو اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا رکھوں گا ہی نہیں تو اس کنڈیشن میں لڑکی پکش والے وہ یہ آہ بات رکھیں اپنی کہ جو ہمارا شادی میں خرچ ہوا تھا وہ سارا پیسہ اور پلس جو ہم نے دہج دیا تھا وہ ساری سامان ہم کو واپس چاہیے یعنی کیمان لیجئے اگر دس لاکھ روپے شادی میں خرچ ہوا تھا اور اوپر سے دہج تو دس لاکھ روپے اور ساتھ میں دہج کا جو بھی اماؤنٹ ہے جو بھی دہج کا سامان ہے وہ سب واپسی کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں اگر لڑکا سمجھدار ہوگا یعنی پتی سمجھدار ہوگا تو معاملے کو اسی جگہ پر سیٹل کر لے گا سوٹ آؤٹ کر لے گا اور کچہری کی دور دھوپ سے بچت ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ میوچول کنسنٹ سے یہ چیزیں ہونے کے بعد میوچول کنسنٹ سے ڈیواؤس فائل کر کے دونوں ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ان کیس اگر معاملہ سیٹل نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں پتنی کے پاس دوسرا ایک راستہ ہے سی آر پی سی ایک سو پچیس جو بھران پوشن کے بارے میں پرافدھان کرتی ہے تو وہ سی آر پی سی ایک سو پچیس کے اندر جا کر مطلب مقدمہ دائر کر سکتی ہے کہ مجھے اس کا بھران پوشن ملنا چاہیے مجھے مینٹیننس ملنا چاہیے میرا پتی اتنا کمارا ہے یا اگر وہ نہیں بھی کمارا ہے تو بھی وہ بات یہ ہے مینٹیننس دینے کے لیے تو یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا وکیل کر رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے معاملے کو نیالے کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہے تو وہاں پر مینٹیننس کا آپ کے پاس آپس اپشن ہے چار سنٹھان بے اے کا جو کیس ہے وہ تو آپ کا درج ہوئی جائے گا وہ تو کیس الگ چلے گئی اس کے علاوہ فیملی کوڈ میں سیکشن ایک سو پچیس سی آر پی سی کا جو مینٹیننس کا ہے وہ ایک کیس الگ سے لگ جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس دو آپشن اور کھلے ہوئے ہیں جس میں سے ایک آپشن صرف ہندووں کے لیے ہے اور ایک آپشن باقی سب کے لیے تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی اگر آپ مطلب لڑکی لڑکی والوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی لڑکی نے کسی بھی طرح کا مانسک یا شادیدی کا اکتی اچار اپنی سسرال میں جھیلا ہے یا اپنے سسرال والوں کے بیہیوئر سے لے کر کے یا مار پیٹ یا کسی بھی طرح کا کوئی اکتی اچار جھیلا ہے تو وہ ڈومیسٹک وایلنس ایکٹ کے سیکشن بارہ کے تحت ڈومیسٹک وایلنس یعنی گھرے لوٹ پیڈن کا بھی کیس اوپر سے ٹھوک سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی اگر لڑکی ہندو ہے تو وہ ہندو میریج ایکٹ کے سیکشن چوبیس کے انترکت ان خرچوں تک کو کلیم کر سکتی ہے جو اس مقدمے بازی میں وکیل کی فیس اور جو بھی رہنا کھانا خرچہ جو اس بیچ میں ہوا وہ ساری چیزیں اس میں کلیم کر سکتی ہے تو عورتوں کے پاس یہ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ فور نائنٹی ایٹ اے میں معاملے کو درج کرا کر کے معاملے کو سیٹل کرنے ہی کوشش کریں اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلی بات آتی ہے مینٹیننس کی بات تو مینٹیننس میں سیار پیسی ایک سو پچیس میں جا کر کے مینٹیننس کا کیس کریں اس کے ساتھ اگر کوئی اتیچارج ہی لائے تو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کی سیکشن بارہ میں ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھرے لیو اتپیڑاں کا مقدمہ درج کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر ہندو میریج ایکٹ کے انترکت آتے ہیں اگر ہندو ہیں تو ہندو میریج ایکٹ کے سیکشن 24 کے اندرگر وہ اور بھی سارے خرچے کلیم کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ اور لڑکیوں تک بھی یہ ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے جو اس سمائے اس سب دکتوں کا سامنے کر رہی ہیں دوستو میں آپ کا دوست فرحان اکتر ایک بار سے پھر have a great day